موسیقی السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائیں ہیں اپنے کچن میں زبردست سا مزیدار سا خوشبودار مٹر پلاؤ تو یہاں پر ہم نے جو ہے ایک پورا لسن کا جوا لے لیا تھا اور دو انچ ادرک کا ٹکڑا ہے تھوڑا سا بریانی مسالہ ہے جوتری ہے دو چھوٹی لائچی ہے اور ایک بڑی لائچی ہے اور دو تین لاؤگیں ہیں اور ایک ٹکڑا جو ہے سیفل کا ہے اور اسے جو ہے ہمیں گرائن کر لینا ہے اور اس کے بعد اسے ہم بنائیں گے کڑوے تیل میں تو یہاں پر جو ہے ہم نے تیل لے لیا ہے اور جیسے ہمارا تیل ہو گیا اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے پیاس تین ادت پیاس میڈیم سائج کی ہم نے لی ہے اور دو تیج پاتھ ڈالیں ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھی پیس کر کے ریڈی ہے تو جو ہے یہاں پر یہ دیکھیں مٹر ہے اور یہ چائنیز مٹر ہے تو زیہ نے آج چائنیز مٹر لے لی تھی اور پیاس کو ہم جو ہے گولڈن براؤن کر لیں گے اور ابھی مسالہ پیس ہی رہتے ویسے ہی جو ہے کیا کہتے لائٹ چلی گئی اور اس کے اندر ڈالا ہے میں نے ڈیڑھ چمت بھر کے چیلی فلیکس اور یہ اتنا اسی کی وجہ سے اتنا اچھا سا یہ جو ہے چٹ پٹا سا بن جاتا ہے جو لوگ کڑوا 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 کھاتے ہوں گے اور یہاں پر ڈالا ہے حضب زائی کا نمک تاکہ ہماری پیاس جلدی سے سرخ ہو جائے اور اگر پیاس دیر میں لال والی جو پیاس ہوتی وہ اکثر دیر میں براؤن ہوتی ہے تو اسی لئے ہم نے نمک ڈال دیا تاکہ ہماری پیاس جلدی سے لال ہو جائے اور جو چلی فلیکس ڈالی ہے وہ بھی تھوڑی سی تیل میں پک جائے گی اور ایک اچھا سا کلر دے گی ہمارے پلاو کو تو یہ ہو چکا ہے پیاس ہمارا تھوڑا سا گولڈن براؤن اور جو مسالہ تھا جیسا کہ میں نے جو سارے مسالے لیے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے تو وہ جو مسالہ ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہے وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور بس جیسے ہی مسالہ ڈالا ویسے ہی جو ہمارے کچن میں ایک زبردست اسی خوشبو آئی اور اس مسالے کو اچھے سے چلائیں گے اور یقین مانئے یہ مٹر پلاو اگر آپ میری طرح سے تو آپ کھائیں گے کھائیں گے گھر والے بھی کھاتے رہ جائیں گے اور انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے اور ہری مرچی سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ کسی بھی چیز میں ڈالیں گریوی میں ڈالیں مٹر پلاو میں ڈالیں مزا جو ہوتا ہے دو بالا ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے آٹھ دس ہری مرچی لیے لی تھی اور انہیں رفلی چوب کر لیا ہے اور مسالے میں ڈال دیا ہے اور مسالہ تقریباً ہمیں پندرہ میلٹ بھوننا ہے اور بھوننے کے بعد اس کے اندر مٹر ڈال دینی ہے جو ہم نے واش کر کے رکھی تھی اور اسے اب ہم چلائیں گے دیکھیں ہمارا مسالہ کتنا زبردست سا بھون کر تیار ہو گیا ہے تو زیا کہنے لگے ہم بھی بنائیں گے ہم نے کہا جاؤ تو یہ زیا جو چلا رہے ہیں تو ہم نے کہا چلو بھائی سیکھ لو تھوڑا سا مسالہ جو تھا ہمارا لگ گیا تھا کیونکہ یہ جو جس مطلب دیکھچی میں ہم بنا رہے ہیں اس کی نیچے کی جو مطلب پرت ہے وہ تھوڑی سی پتلی ہے تو اسے مسالہ بہت چلدی لگنے لگتا ہے تو بس اسے ہم دو سے تین مٹر کو بھونیں گے اور اس کے بعد چاملوں کو میں نے پہلے ہی سے آدھے گھنٹے کے لیے بھیگو کے رکھ دیا تھا یہ ڈیلی یوز والے رائس ہیں تو یہ لالمتی ہے اور ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے انہیں چن کر کے صاف کر کے بھیگو دیا تھا اور اس کے بعد چاملوں کو ڈالنے کے بعد مٹر اور مسائلے کے ساتھ آپ کو لازمی پانچ منٹ تو بھوننا ہی بھوننا ہے جب بھی آپ چامل کی کوئی چیز بنایا ہے مسائلے میں تو انہیں بھونیے ضرور اس سے دیکھئے کہ آپ کا مٹر پلاو ہے بریانی ہے جو بھی چیزیں ہیں جو بھی آپ بناتے ہیں چامل کا اسے ضائقہ جو بہت اچھا ہو جاتا ہے اور پانچ منٹ بھوننے کے بعد اس میں ہم نے پانی ڈال دیا ہے اب اسے ہم پکنے دیں گے اور آج کی ریسیپی مٹر پلاو کی کیسی لگی آپ کو بتائیے گا ضرور اور آپ بھی اس طرح بناتے ہیں یہ بھی بتائیے کومنٹ شیکشن میں اور اگر نہیں بناتے ہیں تو اسے ٹرائے ضرور کریے گا تو تس منٹ ہو چکے تھے اور چاملوں کو ہم دم لگا دیں گے مٹر پلاو کو خوشپو تو اتنی اچھے آ رہی ہے کہ بس رکا نہیں جا رہا من کر رہا جلدی سے تیار ہو جائے اور کھالیں ہاں پر ہم نے رائتہ بنا لیا ہے اور ساتھ میں جو ہے کیا بنایا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے ساتھ ان دو چیزوں کا کومنیشن بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہے کچومر سلات ٹرماتر پیاز ہری میرچ نیبو ساری چیزیں ڈال کے ہم نے بنا لیا ہے تو کیسی لگی ریسیپی آج کی بتائیے گا ضرور اور اب مجھ سے رکا نہیں جا رہا ہم جا رہے ہیں کھانے اور اگر آپ کو بھی کھانا ہے تو میرے انداز بنایے گا ضرور تو یہی پر لیتے ہیں اس ریسیپی کے ساتھ آپ سے اجازت ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ بلوگ میں اللہ حافظ